السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرین و سامعین ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ایک صحاب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے کا رشتہ ہو جاتا ہے اور کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے اور ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ شادی پر کسی نے بندش لگا دی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں رینمائی فرمائیں کہ ان کا یہ خیال صحیح ہے یا نہیں کسی عامل نے کہا ہے کہ کسی نے بندش لگا دی ہے جواب عنایت فرمائیں عین نوازش ہوگی الجواب وباللہ التوفیق بسم اللہ الرحمن الرحیم بندش کی شرعن کوئی حیثیت نہیں ہے آپ یہ خیال دل سے نکال دیں اور کسی عامل وغیرہ کی چکر میں نہ پڑھیں اور یا جامعوں کی ایک تصویح صبح فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھ کر دعا کیا کریں انشاءاللہ خیر ہوگی مصطفاد از محل الشبہات صفہ نمبر دو سو اٹھیازی دینی مسائل قرون کا حل صفہ نمبر دو سو پانچ فقط واللہ تعالی اعلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ